محبتہ مجھے ایک خلش ہے کہ محبی مفتی جو لٹریچر بانٹھتے ہیں وہاں مزارت کے طاعت تو کوئی گورنمنٹ چاکتی ہے اس کو ہمارے ہی پیسوں سے چاکتا ہے وہ سارا لٹریچر حج کے لئے آپ جو فیسیں جمع کرواتے ہیں تو وزارت شہون اسلامیہ جس کا نام انہوں نے رکھا ہوا ہے تو ہمارا جتنا پیسہ آجیوں کا وہاں جاتا ہے اس سے یہ غلازت ساری چپواتے ہو اور دین میں بڑا غلوب کرتے ہو آپ یقین کریں کہ یقیناً یہ باتیں پہلے ذکر ہو گئی ہوں گی جو میں نے خود پڑھا دوہزار چھے کے حج میں میں موجود تھا ڈرڈ صاحب بھی تھے تو وہاں ایک کتاب بانٹی گئی جس پہ مفتی حسیمن جو ان کا بڑا مفتدہ پیشوا ہے انہوں نے فتوہ تقسیم کیا پنجابی میں بھی اور اردو میں بھی بنگلہ زبان میں بھی انگلیش میں بھی عربی میں بھی تو کسی آدمی نے یہ سوال کیا کہ اگر کوئی شخص اللہ تعالیٰ جللہ مجد والکریم کا نام لکھا ہے اور آگے سرکار دوالم علیہ السلام کا نام لکھ دے یہ کیسا ہے اس میں یہاں والی بھی کوئی بات نہیں بلکل یہ لکھا کہ اللہ تعالیٰ جللہ شاہروں کے نام کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھنا کیسا ہے تو اس کی وہ کتاب میرے پاس ہے اور بھی حجاج کے پاس ہوگی اور لکھا ہے کہ بلکل شرک ہے کہانی کے اللہ تعالیٰ کے نام کے آگے حضور کا نام لکھنا یہ شرک ہے اچھا اس سال جو انہوں نے آجیوں کو کتاب تقسیم کی ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شفاعت سوال کرے استشفاہ کرے آپ سے شفاعت کا سوال کرے مانگے کہ یا رسول اللہ میری شفاعت کرا دے بن قیامت کو تو اس پر بھی حسیمن کا بھی فتوہ ہے بن باز کا بھی فتوہ ہے ہر زبان میں کروڑوں کی تعداد میں یہ تقسیم کیا گیا کہ جو ایسا کرتا ہے وہ پکا مشرک ہے اچھا اب اس میں کیا کیا باتیں ہیں قبروں بھی تو جاؤ تو شرک ہے فلان شرک ہے فلان شرک ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ زیادتی ہے یہ ظلم ہے حکومت مل جائے اگر کسی گروپ کو تو اس کا یہ حق تو نہیں کہ وہ شریعت نئی وضع کر لے جو اس کے ذہن میں آئے اس کو شریعت بنا کے نافذ کر دے میں نے وہاں بھی باقاعدہ طور پر علماء کو یہ کہا تھا کہ اگر آپ ہمیں ایسا ماحول فرام کر دیں کہ بات آپ سن سکیں تو ہم حرمین طیبین میں یہ ثابت کرنے کو تیار ہیں کہ قرآن اور سنت کی روشنی میں تمہارا عقیدہ غلط ہے اور آج بھی عقیدہ توحید سیمینار میں یہاں سینکڑوں علماء تشریف فرمائیں مشایخ بھی تشریف فرمائیں میں ان کی موجودگی میں اپنے حکومت سے یہ کہتا ہوں مسٹر آسف علی زرداری اور یوسف رضا کی علانی کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علماء آئل سنت پاکستان تمہارے توسط سے سعودی گورممنٹ کو چیلنج کرنا چاہتے ہیں کہ اگر تم ان عمول کو شرک ثابت کر دو تو حرمین کے سامنے چورائے میں گھرہ کر کے ہماری گھردنیں مار دو اور اگر یہ گھنٹے میں ہم تمہارے مختیوں کو مجھے گھر دو تو پھر ماندو کہ دلیا میں آل و سننا کا مذہب سچا مذہب ہے نارے تکبیر نارے ریسال مذہب حق اہل سنت و جمال علماء علماء اہل سننے سننے شید کی لکار ہے شید کی لکار ہے شید کی لکار ہے شید کی لکار ہے اور آپ حضرات کو یقین کامل حاصل ہے ماشاءاللہ آپ آلو سننا ہیں لیکن اس بات سے ہمیشہ آگا رہے ہیں کہ ہماری فکری اور علمی قیادت کبھی بھی مرحوب نہیں ہوئی حرمین طیبین کے وہ ستونہ آج تکبہ ہے کہ ہمارے قائد امام اہل سننا مجدد محبی عادرہ و سابقہ مؤید ملت تاہرہ امام اہل سننا امام اہل سننا مدینہ مونورہ کی سرزمین پر اور مکہ مکرمہ کی سرزمین پر تمام بہابی علمہ اور تمام نجدی در بندی علمہ کے چھکے چھنا دیئے تھے اور پرہا کی گیریت میں چند گھنٹوں میں اطولت المکیہ برمادت خیبیہ لکار مہرمین قیبین کی فضاوے سرکاریں جو عالم کی اطولت کے پر چملہ لگا دیئے تھے ہم یہ پوری ذمہ داری کے ساتھ کیونکہ جماعت اہل سننا کا میں خادم ہوں میں یہ چیلنج کرنا چاہتا ہوں کہ وابیوں ہم تمہیں بھاگنے نہیں دیں گے عربی میں بات کرنا چاہو عربی میں مناظرہ ہوگا انگلیش میں بات کرنا چاہو انگلیش میں مناظرہ ہوگا دنیا کی کسی زمان میں آگے میں پورے علماء اہل سرکار کو تکلیم نہیں دوں گیا صرف جامعہ محمدیہ بیٹھوئی جید فضالہ اور سطح پر نجدیوں کا تاقب کریں گے اور ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے اور یہ ثابت کریں گے کہ محمد کریم کے حلام آنو شلدہ کا مذہب حق مذہب ہے نالا تکبیر نالا رسال محمد محمد وعلى علی وصحبی